دلیر ہو گئے اور دوسرا فرمایا جتاں یار ایڈا وڈا حکم رہا ہے چھوٹی حکومت سے ہونا بات نہیں ہے جو حکومت ہندوستان تو لے کے افریقہ تک ہے تے حاکم وقت معمون ایڈا بگڑیا بیو انہیں سفرکاری حکم نامہ جاری کرتا ہے ہر شہر جو علمانوں بلاو ایک نوہ پنگا بینچ نہ کوئی زکر نہ کوئی پوچھو ایک قرآن مخلوق کیا کہ نہیں مخلوق کلام اللہ تو قرآن جلیہا سی بیاللہ دا قرآن ساری عمرت ماندی نہ گا ایک سوال اے بولو بیئے مخلوق کیا کہ نہیں مخلوق جیڑا نامخلوق منو پالو انو لما اینی کوٹ پریز اینی دنیا قیدان پیچی جیڑا جنیوں نے شام ہو گیا امامہ نو مار پئی بند تینکول رہ گئے جنہ نے آکھا پئی حسینی اس گلو مند اے ظالم حکومت جامی منو دیئے حسینی مند ونانچہ ایک بیچارہ فوت ہو گیا ایک رستے دی من گیا جو آندھے ٹھیک مار کوئی چھوٹی گیا لوں امامہ محمد بیچارہ رہ گیا امامہ محمد بیرحال ہویا بے آخری عمر جدو دور مگ گیا اللہ تعالیٰ نے تو سرح رو کیتا جدو نمازت حجد پڑھنی تے دعا کرنی بے اللہ ابو الحسم تے رحم کری انہوں بخش پترہ نے پچھے آسالے نے عبداللہ نے بے ابو حسم کون بندہ تھی جب یہ نہیں دعا کر رہے سادہ نہیں نا لیا فرمایا بیٹا بس دادہ سب تو بڑا ڈاکور سی ہونا کیا امام تد دعا کر دا ایک ڈاکوری دعا کر دا فرمایا ہاں ہاں میرا پرشد ہے جتو منو لے چلے بیٹ گیاں پیدائیاں آت کرنیاں لگی گیاں پیدل ٹور رہا شہروں باہر آگے ملے پریس انہوں نے آکھا میرا موقع دے ہو میں اس آدمی لکل کرنا چاہ میں نے مر کے انہوں نے آکھا ہے وہاں ابو حسم دا نا سنے آنے میں آکھا ہاں نا سنے آج تک میرے آنے انہوں نے آکھا ہوئی بدنام آدمی میں اینے ہزار کورا میری پوشت برس دکا میں چوریاں کرنا دیل جانا پھر آکے کرنا میں باہر نہیں آئے حالانکہ برا کم ہے انجام دو دخل میں نے پتہ لگا احمد دا امتحان دین پر رہو لگا میں تاپ نے ملایا دیکھ ڈاکو بدماشیاں نے یہ نہیں مار کھا گیا یہ تو میرے دینی میں نہ نہ کھا سکیا تو مان گیا میں نے دیکھ آمد دیکھ پھڑ امام نے فرمایا جہاں بیٹھ سے وہ مار پہنڈی سی تو ہاتھی ہی چنگار ہوئی میں نے ابو الحسم دا کہا نہ یاد آیا ابو الحسم ٹھیکی آنڈا سی دیکھ ڈاکو نہیں ڈاکے چھڑ دے تو امام ہو کے چھو گیا اس تو بیٹا میں اسے دعا نہیں چھڑنی یعنی امام علی بن مدینی فرمہ اسے ابو بکھر نہ ہمت کرتا اسے مام آمدنا کھڑے ہونے مسلا جو مرضی ہے مگر ظالم حاکم دے نہ سامنے کرنی پہ نہیں اسی مندے کیٹس ہی ان دیر مچایا نہ کوئی آئین ہے نہ کنم نہ مرضی ہے کیوں مانی اے ہو جائے مندے اسے دنیا جیت پا جاندے لوگوں نے مکانوں نے بھولان دی بارش کرنے تو انہیں سامنے نہ می کرنے چلا دے ہاں تجر ہے کنی آجا جاندے ہوں نے پیار اسی رسگو جاندہ شریک ہو جاندے مام موسائن ہو پوچیکی شہید ہو گیا اسے رسدوں سے مر جاند نگرہ کنی آئین کونی اسے اور اللہ دین آنے دو دین پہ جم جاندہ ہے اور اللہ دیر سورد دین دی فادت کرنے کارمانگوں کو سامنے دین مٹو جایا تو بھگارت ہو کہ آپ اپنے کرمائنے لگے رہا کوئی دکانہ چلا دیا کہ کوئی اپنے کاروبار چمکائی رکھے ایک کسی نوی چیز نہ پریشان کرے بچہ بیمار ہو جانتا سی ہسپتالان جراتاں کرتے ہیں اللہ دین دیڑا ہو گریب ہو چکا ظالمان ہو دیا تیا پانچہ کر سٹیا دسان ہو دی کر دی ہو خیال ہی نہیں آئے اور اسی جزوں وقت آیا بچلو تلوار نہیں کوئی جنگ نہیں سروے ہی ہے دنیا نے دستور بنایا یارتوار کو گواہی منگی ہے دوسری آکے پرچی جڑی پھڑ کے گواہی دیو کہ تو آڑے خیال تھے اس ملک لیے دین لی کر آچھا بند دوسری ہوتھے بھی آگئے ملے چوزری آگیا پھلا نیا آگیا انہیں ساری کی نارییں ملونی ہیں اور سارا کوئی سوچیا مگر مولا الیاس رحمت اللہ علیہ لیگل تبلیگی جماعت دے بانی تبلیگی جماعت دا کم جدنا ہوں گے آخر دین دا ہی کم کر دے چلو سانے اختلاف جو مگر مولا الیاس ولیس خدا دین ایک بندی بیمار کرد شادی ہوئے سارے خوشیاں کر رہے اون سے بھی انہیں آکیا بستر سے پیام میں انہیں کوئی نصیت کرو کٹی نصیت کی تھی انہیں آکیا یار آجی شادی دا دینے جیسی سارے سوچ رہے ہیں بھے کوئی کمی کمی نارید نہیں جنا چاہیے نائی بھی اور بھی کم کر رہے ہیں برطن تو دس منگداد پندرہ دے جو کرو جائے تحریف کرے خوش ہوئے مولانا نے فرمایا یار سارے انہوں فکر ہے ایک معمولی مناظمی نارید نا دائے مگر تو انہوں سارے انہوں کسے نہیں دیں خیال آیا اللہ دے رسول نارید نا ہوتے کی رسمہ ہو رہی ہیں کی تندے تو ہی کر رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دے دل پہ کی گزر دی میری امت نے سارا ہندو آیا اور عیسانیاں کا طریقہ اپنا دیا اوہی میندیاں تو اوہی بطیاں لے گے کرانوں تو ارپوت ہو سارے رہنگے کوئی ہے مسلمان آلی کر کمی کمی نوں خوش کرنا چونوی سے خیال ہے مگر نہیں خیال تک رسول دا اس تو اللہ دے رسول نوں مند دے دعوے دار ہو کے جیسے ہی اللہ دے دین نوں نا تقدیم دے یہ کہ باقی سب گلہ باچ بیکھاں گے ایک بندہ دین دے حق کی ہوگا اس ملک کے سلام باقی ہے شریف پر ہوگا اے اگر نہیں سوچ دیتے نمازان روز قربانیاں حج سارے زائے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پر آلی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ایک گلنی نا تے سارا تاؤں گی ہے کک فیضا نہیں نا اللہ تصمیعہ دا مطاعت دا مچھے رکھنا ہوں دا اللہ دا دین جڑا دی مٹی پلیز ہوں دی جیسے مسلمان تمہا شاہ رہے تھے تو اللہ تعفیق دے عید دا دن آریا خیرنا دن اللہ تعالی لے آئے عالم اسلام لی مبارک کرے تے دیار ہو کے پوری چستی نا عید پڑھنی ہے پھر جمعہ دی نماز لی بھی ہونا اللہ تعالی تو یہ قربانیاں قبول کرے باتنا قبول کرے خیرنا رکھے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد وآلہ وصحابی ادمائن